جنہیں لور نہیں ویکھیا اور جمعیہ ہی نہیں جنہیں مری نہیں ویکھیا اور تھریہ ہی نہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آج میں ملکہ کوسار مری میں پہنچا ہوا ہوں دوستو آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو مری کی خوبصورت مقامات کی سیر کرانا ہے مری پیر بنجال پہاڑی سلسلے میں واقع پہاڑی چوٹی پر آباد ایک شہر کا نام ہے مری کو ملکہ کوسار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلے میں واقع ایک بلند اور فضاء بادلوں میں گھری اور سر سبز و شاداب درختوں کے جنگلات میں گھری ایک چوٹی ہے اور یہ اسلام آباد سے کوئی تیس سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اگر اس کی بلندی کی بات کریں تو کوئی تقریباً بائیس سو اکانوے میٹر جو کہ سات ازار پانچ سو سولہ فٹ بلند ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پائین اور اوکس کے درخت اور اس میں رہنے والی خوبصورت جنگلی حیات جس میں چیتے بھی شامل ہیں جس میں بندر بھی شامل ہیں اور خوبصورت پرندے نایاب پرندے یہاں پہ شامل ہیں جو ان جنگلات میں رہتے ہیں دوستو مری کا یہ خوبصورت مقام جو سیلفی پوائنٹ کے نام سے یہاں پہ مشہور ہے مال روڈ کے اوپر واقع ہے اور یہاں سے ہم اماری کے خوبصورت موسم کو دیکھ سکتے ہیں ہر طرف بادل ہی بادل ہیں اور سرسبز و شاداب چنگلات اور یہ مال روڈ پر ہم بہت سارے دوست جو ہوتے ہیں مختلف قسم کا کوئی نہ کوئی اپنا ٹھیلہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اکاب جن لوگوں نے بازوں پہ اکاب رکھ کے تصویریں بنانی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ جو گھوڑوں کے شوقین ہوتے ہیں وہ گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں رائٹ لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور کچھ پر ارتقل بن جاتے ہیں کچھ پر تیر اندازی سیکھتے ہیں تو مال روڈ پر یہ ساری چیزیں مہیا ہیں ساری چیزیں اویلیبلہ ہیں آپ آئیں اپنا نشانہ چیک کریں نشانہ پتا ہو تو دوبارہ سیٹ کریں اور دوبارہ نشانہ لگائیں اور پھر اپنے آپ کو خوبصورت محول میں پائیں جی پیو چوک سے یہ ایک بہت خوبصورت نظارہ آپ جی پیو کی بلڈنگ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو چاروں طرف سے عبادی چاروں طرف سے لوگ چاروں طرف سے بازار اور ایک زبردست قسم کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو آکے ایک خوبصورت قسم کا جیسے آپ کو ایک محسوس ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ ہر طرف تھنڈا تھنڈا موسم تھنڈی تھنڈی ہوایں وارشوں کا موسم اور ایسی فیلے گاتی ہے جیسے آپ اپنے آپ میں نہیں رہے اب آپ کسی جنت میں سلے گئے ہیں تو بادلوں میں اڑتا ہوا محسوس ہوتے ہیں بادل آپ کے بالکل آس پاس سے جاتے ہوئے کوئی کی صورت میں آپ کو بلکل قریبی سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بادل آپ کے پاس سے گزر رہا ہے اور آپ ہر چیز سے شور سے ٹریفک سے بے نیاز ہو کے آپ اس موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس ماحول کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ جی پیو چوب کا نظارہ ہے اور یہاں سے مال روڈ سٹارٹ ہوتی ہے دوستو مری 1851 میں برطانوی فوجیوں نے یہاں پہ آکے آباد کیا اور اس کے بعد جو بھی برطانوی فوجی اور جو ان کے آفیسر تھے وہ یہاں پہ انجوائیمنٹ کرنے کے لئے اور گرمیاں گزارنے کے لئے آتے تھے تو تب سے یہ شہر جو ہے آباد ہے اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ یہی رونک بحال رہی اور خاص کر آپ مال روڈ پہ آپ آکے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے جو فن پیسز کہہ سکتے ہیں یا شاکار کہہ سکتے ہیں جو لوکل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جو یہاں پہ آپ کو خوبصورتی آپ کے گھروں کے انٹیریئر میں خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ گہنے ہیں کچھ بریسلٹ ہیں کچھ باقی جلری کی چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ایک سیاہ کی ایک آئیڈیل سیاہ کی ایک پہلی چوائس ہو سکتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ چیزیں پرچیز کر کے اپنے گھر اپنے یادوں کے طور پر لے جاتے ہیں سیم اس طرح سے یہ کی چین ہیں جو کہ مختلف لوگوں کے ناموں کے ساتھ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ بھی لوگ یہاں پہ ملتے ہیں اور یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے ایک چھوٹا سا چوک آتا ہے مال روڈ کے اوپر جس پہ سامنے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا کلاک بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں اور خوبصورت موسم گنجوائے کرتے ہیں اگر یہاں سے ہم دیکھیں جب آپ موسم ٹھیک ہوتا ہے تو یہاں سے ہون ناغا بربت کی چوٹیاں بھی نظر آتی ہیں اور یہاں سے کشمیر کی پہاڑیاں بہت کلیر نظر آتی ہیں یہ بہت ہی سینے قسم کا ویو ہوتا ہے اور مال روڈ پہ آپ چلتے ہوئے اگر آپ موسم ٹھیک ہو تو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں بس تو یہ ناشپاتی کا درخت ہے ہم لوگ ناشپاتیاں جو ہم عام طور پر میدانی لاکھوں میں کھا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ترینی پہاڑی لاکھوں میں پائی جاتی ہیں اور لوگ انہیں گھڑوں میں یہ پودے لگائے ہوئے ہیں یہ کینٹ کا ایریا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ برطانوی سامراج سے ہی کینٹ آباد ہے اور یہاں پہ اس وقت پاکستان آرمی نے بھی اس کینٹ کو آباد کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر کھانے پینے کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر طرح کے موسم کے لئے یہاں پہ چیزیں ہیں کیونکہ سردی یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے تو سردی کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سموسے یہ گول گپے پکوڑے چپس وغیرہ اور نان اور سپیشلی فرائی اندے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں فروٹ چارڈ ملتا ہے اور یہاں پہ بچے کھیلیں تو یہاں پہ ان کو ویڈیو گیمز کی فیسیلٹی ہے جو کہ یہ ایڈوانس ٹائپ کی ویڈیو گیمز ہیں جو یہاں پہ لوگ کھیلتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ عورتیں جو ہیں وہ یہاں پہ آکے شاپنگ کرتی ہیں بچوں کے لئے گھروں کے لئے اور یہاں پہ ہر سیاہ کے لئے ہر طرح کی چیز آویلیو ہوتی ہے جو یہاں پہ آکے کوئی لیتے ہیں اور پھر اس کو انجائے کرتے ہیں پھر بہت اچھی سیلفیز بناتے ہیں پھر اپنے مومنٹس کو یادگار بناتے ہیں اور تمام سیاہوں کے لئے کہ ملتان کی گرمی کی قسم مرے کی سردی کی قسم تم چلے آؤ پہاڑ ان کی قسم ملکہ کوسار بہت ہی خوبصورا جگہ ایک سب سے پنجاب میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قریبی ایریا ہے قریبی پوائنٹ ہے قریبی ہلسٹریشن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورتی سپائی اور بہت ہی پیارے اس کے لینڈسکیپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کا انظار کر رہا ہے یہاں پہ لوگوں نے بہت ہی غلط قسم کے اپوائیں پھلائی ہوئے ہیں کہ مری کے لوگ جو ہیں وہ ٹورسٹ پہ ظلم کرتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا رویہ خراب ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اگر لاکھوں ٹورسٹ آئیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ وزٹ کریں گے تو اگر ایک آد واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ خراب ہیں یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں پہ آپ کو لوگ بہت ہی مہمان نواز بھی ملتے ہیں جو آپ کے آپ کی خدمت کرتے ہیں اچھا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے Water is life بہت ہی اچھے میسیجز یہاں پہ لکھے ہوئے مالڈوٹ کے اوپر کہ مطلب کہ پانی کی قدر کریں پانی زندگی ہے پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے اس لئے پانی کی قدر کریں اس تو سب سے اہم چیز اس پورے وزٹ میں جو ہم نے دیکھی وہ تھی چیئر لفٹ چیئر لفٹ وہ خود ہی اعلیٰ قسم کی جگہ ہے یہاں پینڈی پوائنٹ پہ آپ آئے ہیں پینڈی پوائنٹ پہ پرانا گورنر ہاؤس ہوتا تھا تو اب یہاں پہ چیئر لفٹ یہاں پہ بنی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی دور دراز جنگلوں میں آپ کو گھماتے پھراتے ہوئے آپ کو بہت اچھا لینڈسکیپ آپ کو نظاریں دکھائے گی چنگلی حیات کے قریب قریب سے آپ گزریں گے درختوں کے اندر سے آپ گزریں گے اور پھر جو آپ کو قدرت کے نظاریں نظار آئیں گے تو وہ کمال کی چیزیں ہیں خیر یہ اس وقت بہت ہی مہنگی کی ہوئی ہے پانچ سو روپیا دونوں سائٹ کی اس کی فیس ہے لیکن جو چیزیں ہم نے انجوئے کی وہ بیسوں سے پڑھ کے بہت ہی آلہ چیزیں ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا نظار ہے اگر ڈرانڈ ویو سے ہم مری کو کیپچر کریں تو اتنی لش گرین میدان لش گرین جنگلات اور یہ چیزیں ہم کیپچر نہیں کر سکیں گے لیکن یہ دیکھیں آپ کو کس طرح سے ہم نے نظارے دکھانے کی کوشش کی ہے ہم نے جیئر لیفٹ پہ بھی آپ کو دکھایا اور بہت ہی فیٹی قسم کا ہمارا یہ وزیٹ رہا اور ہم نے اس کو پوب انجوئے کیا آپ بھی آئیں اپنے فیملیز کے ساتھ ہیں یہاں پہ انجوئے کریں بہت ہی سستہ مقام ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی قریب جگہ ہے مطلب راول بین اسلامباد کے بلکل قریب ہے اور یہاں پہ ناشپتیاں کھائیں سیب کھائیں یا پھر آپ یہاں پہ امرود کھائیں یہاں پہ آپ کو بہت ہی فٹ قسم کی جگہ ملے گی اور پھر یہاں پہ عورتوں کے لیے چادریں اور جو دوپٹے وغیرہ ہیں وہ بھی کلر فل ڈیزائن میں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور آپ یہاں پہ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ کو ایسا انوائرمنٹ میں کے آپ گھر میں ہیں اور آپ انجوائے کریں گے دوستو ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پاکستان is my identity اور پاکستان میں موجود مقامات کو ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے اور پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کا بتانا ہے کہ پاکستان پاکستان ایک پورا من ملک ہے اور پاکستان ہمیشہ زندہ رہے پاکستان زندہ بات تو جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس اور فیڈبیک ہمیں دیتے رہیں تاکہ ہم اپنی چیزوں کو مزید امپروف کرسکیں اور آپ کے لئے ہم بہت ہی اچھی چیزیں اور انفرمیشن آپ کے لئے لے کے آتے رہیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو تھانکیو